یہ ایک خصم سے ایک ٹروریس اٹاک ہے مسجد کے اوپر اور چھے ڈسمبر کنٹینیو ہو رہا ہے اور وہاں پر شنڈے اور فڈنویس کی بی جے پی کی سرکار ہے اور اس سرکار کی وجہ سے یہ سب حملے مسجدوں پر کیے جا رہے ہیں مسجد کے اندر گھس کر قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی مسجد کے اندر ڈسیکریشن کیا گیا مسجد کے اندر جلایا گئے جانیمازوں کو جو وہاں پر مسلمانوں کے گھر تھے گھروں میں گھس کر ان کی زیورات اور پیسوں کو لوٹا گیا اور اب پولیس تماشای بنی دیکھ بیٹھی دیوئے تو یہ پورا انکریجمنٹ دیا جا رہا ہے ایک قسم سے انڈیریکلی اور ڈیریکلی بولیے وہاں کی بی جے پی اور شنڈے سرکار کی طرف سے اسی لیے ان تمام لوگوں کی حمتیں بلند ہو رہی ہیں آپ بتائیے کہ ہم وشوہ گروہ بننا چاہ رہے اور مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ڈیمولیس کرنے کوشش کر رہے ہیں ہم وشوہ گروہ بننا چاہ رہے ہیں تھرڈ ایکانومی بننا چاہ رہے ہیں اور مسجد کے اندر گھس کے آپ فران شریف کو جلا رہے ہیں کونسا وشوہ گروہ کونسے یہ باتیں کر رہے ہیں ڈیلیبریٹ ٹارگیٹنگ ہے مسلمانوں کے اور ڈیلیجس پلیس کی اس کو اس بات کو ثابت کرتا ہے کیس بک کریں کتنوں گریس کریں آپ ہر وقت یہاں پر پچھلے آٹھ منس اٹھا کے دیکھ لو مہاراشتہ میں مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں کی سرکار کچھ نہیں کر رہے ہیں خاموش نواشہ بنے بیٹھی ہوئی ہیں تو اسی لیے مہینے کل یہ بات کہی ہے کہ اب آنے والے ویدان سبا کے چناؤں میں مہاراشتہ کے مسلمانوں کو ایم آئیم پارٹی کینڈیٹس کو کامیاب کریے کوئی تو آواز اٹھائے نا وہ جو لوگ وہ جو پارٹیز بول رہے تھے مورال وکٹری مورال وکٹری اب تو مو سے نکل رہا بھی نہیں اس حملے کے بارے میں ان کے مو سے مورال وکٹری مورال وکٹری مورال وکٹری مورال